دوستو آج کی یہ گریب چوکیدار کی پرندہ دائکانی سبھی لوگوں کو جرور جرور دیکھنے چاہیے کیونکہ ایسی کہانیاں ہی زندگی بدلتی ہے ایک آدمی برف بنانے والی کمپنی میں کام کرتا تھا ایک دن کار کھانا بند ہونے سے پہلے اکیلا فریچ کرنے والے کمرے کا چکر لگانے گیا تو گلتی سے درواجہ بند ہو گیا اور وہے اندر برف والے حصے میں فس گیا چھوٹی کا وقت تھا اور سب کام کرنے والی لوگ گھر جا رہے تھے کسی نے بھی ادھگ دھیان نہیں دیا کہ کوئی اندر فس گیا ہے میں سمجھ گیا کہ دو تین گھنٹے بعد اس کا شریر برف بن جائے گا اب جب موت سامنے نظر آنے لگی تو بھگوان کو سچے مند سے یاد کرنے لگا اپنے کرموں کی شما مانگنے لگا اور بھگوان سے کہا کہ پربو اگر میں نے زندگی میں کوئی ایک کام بھی معنوطاوے دھرم کا کیا ہے تو تم مجھے یہاں سے باہر نکالو میرے بیوی بچے میرا انتظار کر رہے ہوں گے ان کا پیٹ پالنے والا اس دنیا میں صرف اور صرف میں ہی ہوں میں پورے جیون آپ کے اس اپکار کو یاد رکھوں گا اور اتنا کہتے کہتے اس کی آنکھوں سے آنسون نکلنے لگے ایک گھنڈا ہی گزرا تھا کہ اچانک فریزر روم میں کھٹ کھٹ کی آواز ہوئی دروازہ کھلا چوکیدار بھاگتا ہوا آیا اس آدمی کو اٹھا کر بھار نکالا اور گرم ہیٹر کے پاس لے گیا اس کی حالت کچھ دیر بعد ٹھیک ہوئی تو اس نے چوکیدار سے پوچھا آپ اندر کیسے آئے چوکیدار بولا کہ صاحب میں بیس سال سے یہاں کام کر رہا ہوں اس کار کھانے میں کام کرتے ہوئے ہر روج سینکڑوں مزدور اور آفیسر کار کھانے میں آتے جاتے رہتے ہیں میں ہمیشہ ان لوگوں کو دیکھتا ہوں لیکن آپ ان کچھ لوگوں میں سے ہو جو جب بھی کار کھانے میں آتے ہو تو مجھے ہنس کر رام رام کرتے ہو اور حال چال پوچھتے ہو اور نکلتے ہوئے آپ کا رام رام کاکا کہنا میرے سارے دن کی تھکاوٹ بھی دور کر دیتا ہے جبکہ اکثر لوگ میرے پاس سے یوں ہی گزر جاتے ہیں کہ جیسے میں ہوں ہی نہیں آج ہر دنوں کی طرح میں نے آپ کو صبح آتے ہوئے ابی وعدن تو سنا لیکن رام رام کاکا سننے کے لیے انتظار کرتا رہا جب زیادہ دیر ہو گئی تو میں آپ کو تلاش کرنے چل پڑا کہ کہیں آپ کسی مشکل میں نافذے ہو وے آدمی حیران ہو گیا کہ کسی کو ہس کر رام رام کہنے جیسے چھوٹے کام کی وجہ سے آج اس کی جان بچ گئی رام کہنے سے تر جاؤ گے میٹھے بول بولو سور جاؤ گے سب کی اپنی زندگی ہے یہاں کوئی کسی کا نہیں کھاتا جو دوگے اوروں کو وہی واپس لوٹ کر آتا ہے دوستو کیا ہے وانی شہد سی ہو تو سنجیونی انیتہ ہے چابک کی مار شبد سہرے بولیے شبد کے ہاتھ نہ پاؤں ایک شبد عوشدی کرے ایک شبد کرے گھاؤں جو بھی بولیے وہ ہمیشہ سوچ وچار کر بولیے کیونکہ شبد بلے ہی اکار میں چھوٹے ہوتے ہوں اور نہ ہی اس کے ہاتھ پیر ہوتے ہیں پر یدی وہ کڑوا ہو تو زہر سے زیادہ گھاؤں پہنچاتا ہے اس کے علاوہ بولی سے آپ کا ویکتتو بھی نکھڑتا ہے اور بگڑتا بھی ہے بولی سے ہی مطرتہ اور شدرتہ دونوں ہوتی ہیں یدی بولی مدور ہے تو سب کا من بھی جیتا جا سکتا ہے اور شطرو بھی مطر بنائی جا سکتے ہیں دوستو اس کہانی کو جادہ جادہ سب ہی پلیٹ فارم پر شیئر جرور کر دینا جس سے لوگوں کی مانسکتہ بدل سکے اور وہ بھی اچھا کارے کرنے کے لیے پریڈت ہو سکے کیونکہ اچھے کرم ہی ہمیشہ ساتھ آتے ہیں دھنیواد